ایک بیوی تھی ایک صحابی تھے مزدور مزدوری کرتے تھے غریب آدمی تھے صبح کو نکلے دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا کوئی کام نہیں ملا شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے گھر میں کچھ کھانے کو تھانی دونوں میاں بیوی گھوکے سو گئے کہہ جنا بہت آسان ہے اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑھے فاقہ آدمی کو چاہ نہیں ملتی تو جمعہ خراب ہو جاتا ہے کچھ نہیں تھا پانی کے سوہ کچھ تھائی نہیں ایک کیلی دودھ نہیں تھا بھوکے سو گئے صبح کو پھر نکلیں پھر بیوی نے دروازے تک آ کے سلام کر کے رخصت کیا پھر مجالوں نے دن بھر کام تلاش کیا پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے پھر کچھ نہیں ملا پھر دونوں میاں بیوی دوسری راہ بھوکے سو گئے دو راتیں اور دو دن اب تیسرے دن صبح کو پھر بیوی نے دروازے پر رخصت کیا وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے اب وہ شوہر نکلے لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بیوی کو کچھ یاد آیا انہوں نے واپس بلائے کہا ذرا ایک منٹ میری بات سنیے گا ایک بات بھول گئی جی کہنا وہ واپس آئے اب جب یہ واپس آئے تو اس بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر سے اپنے بیوی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی اس لیے آپ کو بات بولایا کہ دو راتیں دو دن تو ہو چکے ہیں دونوں فاقے سے ہیں میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا دیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو لیں گے مگر حرام لقمہ لے کر مت آئے مجھے بتاؤ یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں کس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بیوی مل جائے گی وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کی نہیں کرے گا وہ پہار سے تکرا جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی کمر ٹیڑی ہو جا رہی اوور ٹائم کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بیوی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان لے جائے کہ میں کیسے خوش رکھوں کروں کیا گھر کے اندر کے سکون کا ستچشمہ وہ عورتیں ہوا کر دیتے جو یہ کہتے تھے کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے آپ زیادہ محنت مت کیجئے میں چکائی پر سو روں گی پنگتہ جھلگل کے اپنی گرمی کو بغداش کر لوں گی مگر خدا کے لئے اپنی صحت مت خراب کیجئے جب بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ آپ اپنی صحت کے خیال لگئے اتنا زیادہ مت کمائیے کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگے اتنا تینشن مت لیجئے سادہ سے زندگی گزارنے میں بڑا مزا ہے طرح بچوں کے بعد گھٹیئے وقت دیجئے بچوں کو آپ صبح سے نکلتے ہیں رات میں آتے ہیں دو دو سانس دن سانس دوسرے ملک میں رہتے ہیں یہ کچھ زندگی نہیں ہے میں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی آپ بتاؤ اس گھر میں سکون کی جنت ہوگی گی ایک صحابی اللہ کے راتے کے سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے سمنائیں لے کر آتا ہے ارمان لے کر آتا ہے خائشات لے کر آتا ہے طرح طرح جی خوصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں اب وہ آیا گھر میں بی بی نے خوب اچھا استقبال کیا خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے بہت اچھی رات گزری بہت پیار بھری رات گزری بچہ ایک بچہ تھا شوہر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کی نظر نہیں آرہا تو تھوڑی دیکھ کے بعد وہ پوچھتا ہے بی بی سے کہ وہ بیٹا کا ہے تو بی بی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام تھے بہت سکون تھے مطمئن پوچھ نہیں بتاتی بھنت نہیں لگنے دنے جب رات پوری گدر جاتی ہے تیار بھری صبح کو بی بی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے ایک مسئلہ بتائیے آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہنے کہ یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنے چاہیے فوراں واپس کرنا چاہیے اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے تو کہنے کہ بس یہی غصہ ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر وہ آپ سفر پر تھے اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے وہ امانت واپس لے دی میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرطاش تو آپ کی رات خوشیوں پر ہی نہ گزرتی میرے دل سے خوشی ہے کہ میں نے کتنا آپ نے دل پر پتھر رکھا ایک ماں ہوں میں اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد میں سرے سے تازہ ہوئی ہوگی آپ سوچئے دپٹ کے روتی شکوے کرتی شکوے نہ بھی کرتی تو غمدت ہوئی دھار کرتی لیکن پوری رات گزر گئی اور بھلکنے لگنے بھی صبح کو ہوا صحابی سننا سے پیانا ہے حیرت میں لگے کہ یہ بیوی ہے یہ چاہ نعمت سے یہ یہ ہے کون چاہ میرا نصیب ہے کہ مجھ پہ ایسی بیوی مل گئی اور جب صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوش خبری سناتے تھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے محمد مصطفیٰ وہ چہرہ ہی ان کا عزتہ تھا کہ ان کو دیکھ کر سارے غم بھولی آئیں اور خوش خبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں اس لئے کہ وہ جانتے تھے جو مل لہا ہے انہی کے قدموں دعاوں کے تفیل مل لہا ہے بھاگے بھاگے گئے حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ رات یہ واقعہ پیش آیا میں اللہ کے راتے میں گیا ہوا تھا لمبا سفر تھا واپس آیا خوشیوں بھری رات گزری بیٹے کو پوچھا یہ جواب ملا صبح کو اس نے بتایا یہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب کیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے جنت میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تہلتہ بھا میں افلا کے اللہ کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں جانتا بیوی کو خوشخبری سناو جانتا بیوی کو خوشخبری سناو میرے ساتھ والی جنت نصیب کر دینے کہ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں تمہاری نسل میں ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیجے میں ساتھ سو سال تک امت کو جو فقہہ اور محدثین ملے ہیں اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقی انہی کی اولاد سے ہوگا یہ ہے برکت ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتا ہے میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر و متاعی دنیا المرأت الصالحہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے حضور ضرمہ رہے ہیں المرأت الصالحہ اور تو آپ اتنی اہم مخلوق ہو نہ مردوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا اچھی بات مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا آپ سے خالی کام نکالے آپ تو خالی گھر کے کام میں جوت کیا آپ کو ڈانٹا آپ کا دل دکھایا نہ آپ کو ولایت کے راستے میں چلایا نہ آپ کو ذکر سکھایا نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی نہ آپ کو تحجد سکھائی نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق پیدا کیا نہ مردوں نے کیا نہ آپ خود اپنے کو بہشانی آپ کے خواب سوائے ہونٹوں اور آنکھوں اور جوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں پخالی اسی کے تذکرے اسی کی تعریف اسی کی برائی اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں ملشتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے آپ اس کے کان بھرتی ہیں اس کے کان بھرتی ہیں اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں شوہر کو اس کی بہن کے خلاف پڑکاتی ہیں شوہر کو اس کی ماں کے خلاف پڑکاتی ہیں پھر ساس اور بہو کے جگلے کھلے ہوتے ہیں پھر نند اور بہوز کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور گھر ایک مہابارت کا میدان بن جاتا ہے اور آدمی اس گھر پر لارت بھیجتا ہے دیندار آدمی مسجد میں وقت گزارتا ہے ماغا مارا پھرتا ہے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوے خانوں میں پناہ لیتے ہیں اور سب اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا اس لیے سب چوپٹ ہو گئے یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا ایم امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا وضاعت بعلہا دخلت الجننت من ایبا بن شاعت کوئی بھی عورت ہو وہ خالی اتنے سے کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پال لیں ان کو دودھ بھی پلانا ہے ان کو بچوں کو پیت میں رہنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے اس لیے نفری روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا چھے وہ رکھیں وہ خالی فرض روزے رکھیں انہیں صحت کمزور ہو جائے تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں لیکن زیادہ نفری روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا میں زیادہ نفری نمازوں کو بھی نہیں کہتا خالی یا عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی اور یا اللہ تو تحجد میں وہ سواب نہیں گلے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو سواب گھر کے اندر کا سکون اس کا سنتر عورت ہے اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات حرص کرنا ہے وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیے بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں اس سے ناراض اس سے ناراض یہ بہت گندی زندگی ہے یہ بالکل دنیا اور آخرت تو برباد کر دینے والی چیز آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چھپکے چھپکے عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مرضوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں سب ذکر کریں عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو دور شریف پرتی رہو کپڑے دوتی رہو کچھن میں کام کرتی رہو گھر کو صاف رکھو بچے کو نیلاری دولاری ہو لوریاں سناتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو اچھے کلمیں پرتی رہو بس یہ تمہارا ذکر ہے فرمایا ایو ممرعتن پانچ مقتی نماز پڑھ لے لمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے بحث نہ کرے جنگ نہ کرے اپنے آپ کو بالکل بالکل حوالے کرتے بالکل حوالے کرتے بس پھر وہ کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لئے داخلے کی اجازت ہوگی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابے کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا معقول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکپتی اور کرورپتی ایک منٹ کے لئے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چک ہی نہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ سکون کہتے کہ